موسیقی ناظرین آدھا مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحقیقی خاکے کی تیاری یعنی کی پرپریشن آف ریسرچ پروپوزل اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ایجاز مسیح صاحب جو کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل اسٹیڈیز کے صدر ہیں ہڈ ہیں پروفیسر صاحب آپ کا اس اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے ویلکم ہے بہت بہت شکریہ عزیز طلبہ آج ہم اس موضوع پر تین امور پر گفتگو کریں گے ریسرچ خاکہ کیا ہے یعنی کی ریسرچ پروپوزل کیا ہے ریسرچ پروپوزل کی یعنی کی تحقیقی خاکے کی کیا کیا زورت و اہمیت ہے اور آخر میں تحقیقی خاکہ تیار کرنے کے کون کون سے مراحل ہیں یعنی کی اسٹیپس آف پرپیرنگ ریسرچ پروپوزل اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ یہ واضح کر دیجئے کی تحقیقی خاکہ ہم کسے کہتے ہیں ریسرچ پروپوزل کسے کہتے ہیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ پروپوزل کیا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظر ریسرچ بزاتے خود کیا ہے اس پر ڈال لی جائے میں یہاں ریسرچ کی کوئی ٹیکنیکل تعریف یا ٹیکنیکل دیفنیشن نہیں دینا چاہتا بلکہ تین بنیادی خصوصیات ریسرچ کے جو ہیں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں ریسرچ بزاتے خود ہمیشہ ایک منظم کوشش کا نام ہے ترتیب وار کوشش کا نام ہے سسٹیمیٹک اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے کہ ریسرچ ہمیشہ منصوبہ بند کوشش کا نام ہے ویل پلانڈ ایفار اور یہی بات ریسرچ کو عموماً ڈسکوری سے ممتاز و ممیز کرتا ہے ڈسکوری بغیر منصوبہ کے بھی ممکن ہے اور منصوبہ کے ساتھ بھی ممکن ہے لیکن ریسرچ بغیر منصوبہ کے ممکن نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریسرچ پروپوزل کی بات کرتے ہیں ریسرچ پروپوزل بزاتے خود وہی پلان ہے جو ہم ریسرچ کے لیے کرنے سے پہلے بنانا چاہتے ہیں اس روڈ میک کا نام ہے جس کے ذریعہ ہم ریسرچ کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس راستے پر چل کر ہم ریسرچ کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریسرچ ایک بہت ہی سیریس اور ریگرس ایفرٹ بھی ہے سیریس اور ریگرس ایفرٹ ایسا ہے جس کے لیے ہمیں دو طرح کی خصوصیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے اول تو یہ کہ ہمیں ریسرچ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بہت تفصیلی جانکاری ہونی چاہیے نولیج ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل نولیج بھی چاہیے اور دوسرے بات کہ ٹیکنیکل اسکلز بھی چاہیے تو پلان میں یہ نولیج اور اسکل دونوں ریفلیکٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ پہلے سے تیار ہو جائیں کہ مجھے یہ یہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے بنیادی اعتبار سے ریسرچ پروپوزل چند سوالات کا جواب دیتا ہے تحقیق ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک خاکہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں مطلب لکھ کر تیار کر لینے کا نام ہی ریسرچ پروپوزل لے پروفیسر صاحب تحقیقی خاکے کی ضرورت و اہمیت پر بھی آپ روشنی ڈال دیجئے میرے خیال میں تحقیقی خاکہ کیا ہے یہ اپنے آپ میں جواب ہے اس بات کا کہ تحقیقی خاکہ کی ضرورت کیا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ ریسرچ بذات خود ایک منصوبہ بند کوشش کا نام ہے اس عمل کا نام ہے جو ہمیشہ منصوبہ بند ہو منصوبہ بذات خود کہتے ہی اس بات کو ہیں جو کرنے سے پہلے کسی چیز کے بارے میں توچ لیا جائے یعنی thinking prior to action ہے یہ thinking prior to action کو black and white form میں لکھ دینے کا نام ہی ریسرچ پروپوزل ہے اس لیے اگر یہ planned effort ہے ریسرچ تو وہ plan جب تک سامنے نہیں آتا ہے تب تک اصلاً ایک اچھا ریسرچ ہونا شاید ممکن نہیں ہے پلس یہ کہ ریسرچ پروپوزل ہمیں جب تک میری ریسرچ پوری نہیں ہوتی تب تک ایک guide lines کا کام کرتا ہے ایک سب سے اہم وہ document ہے جو آپ کو ہر جگہ آپ کی نشاندہی اور نگہبانی نگہداشت وارننگ سب کچھ provide کرتا ہے اس لیے ایک اچھا سیریس ریسرچ پروپوزل محنت سے تیار کرنا شاید ایک اچھے ریسرچ کی زمانت ہے تحقیقی خاکت تیار کرنے کے کون کون سے مرحلے ہوتے ہیں یعنی کی steps ہوتے ہیں اس کو ایک کے بعد دیگرے آپ بتا دیجئے تو آپ کی بہت مہبانی ہوگی بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور اس کا جواب ذرا لمبا ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر میں جواب دوں جیسا کہ میں نے کہا کہ ریسرچ بزاتے خود ایک منصوبہ بند کوشش کا نام ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس منصوبہ بند کوشش میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے طے ہو اس کیا کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے جس چیز کو وہ کہتے ہیں اسے ریسرچ کا انوان ٹاپک یا ٹائٹل تو سب سے پہلے ٹائٹل آف دے سٹیڈی ٹائٹل آف دے ریسرچ مجھے تیار کرنا ہوگا بنانا ہوگا اور اس کے لیے identification of problem اور پھر writing the title entitlement of the problem ٹائٹل لکھنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے انفورچنیٹلی بس قسمتی سے میں کچھ ایسا نہیں آپ کو بتا سکتا کہ یہ فارمولا ہے یہ ایک آٹھ ہے جو جس کی بنیاد پر ہم ایک اچھا ٹائٹل کسی بھی ریسرچ کے لیے لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ٹائٹل نہ بہت لمبا ہو اور نہ بہت چھوٹا ہو یعنی یہ comprehensive بھی ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف precise یا مختصر بھی ہو لیکن research title اس حد تک ضرور واضح ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس title سے ہی جھلک جائے یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ title کیسے اچھا ہوگا یہ کہنے کے لیے مجھے یہ ضروری ہے کہ وہ research qualitative ہے یا quantitative ہے یہ اطائع کر لیں اگر quantitative research ہے تو آپ کے title میں focal variables جس variables پر اصلاً آپ اس عنوان میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کی نشاندہی اس title میں ہو پھر جس علاقے پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس situation میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس context میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ وضاہش اس کی بھی لازمان title میں ہونی چاہیے برخلاف اس کے اگر qualitative research آپ کرنا چاہتے ہیں تو qualitative research میں عام طور پر بہت واضح research title in advance ہم نہیں کر سکتے کچھ لوگ تو اس حد تک کہتے ہیں کچھ research traditions میں کہ ہمیں شروع میں title of the research غیر واضح ہی ہونے چاہیے اور اس لیے وہ کہتے ہیں foreshadowed problem پہلے ہمیں formulate کرنا چاہیے اور field میں جانے کے بعد وہ problem تے ہوگا کہ actual ہم research کیا کریں گے تو اس لیے problem کا entitlement کس حد تک واضح ہے یہ یہ تے کرے گا کہ ہم ہمارے research qualitative ہے یا quantitative ہے quantitative نہیں چونکہ objectivity ہے اس لیے entitlement کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے specification بہت زیادہ ضروری ہے سر topic کے انتخاب میں ہم کن کن ذرائعوں کا یا sources کا استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اگر آپ یہ واضح کر دیں تو ایک نئے researcher کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں یہ جانوں کہ مجھے کہاں سے title ملے گا کہاں سے مجھے ایک عنوان ایسا مل جائے جس پہ میں research کروں عام طور پر طالب علم اپنے research supervisor یا کوئی experience لوگوں کے پاس آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک problem دے دیجیے میں عموماً یہ کہتا ہوں اپنے طالب علموں کیوں اگر میں نے problem دے دیا تو وہ میرا research ہوگا تمہارا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو research problem کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تحقید یہ کہ جس بھی problem جو problem آپ کو پنچ کر رہا ہے اپنے experience میں اپنے observation میں اس کی طرف جائیے دوسرے بات پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ لگنے لگا کہ شاید یہ area ایسا ہے جس میں مجھے research کرنا چاہیے کیونکہ یہ مجھے بہت پنچ کرتا ہے پھر اس area میں ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت سے لوگ انہیں بہت کچھ کام کیا ہو تو ہمیں اس area کے study کرنی چاہیے جسے عموماً ہم review of related literature کہتے ہیں کہ آپ یہ تلاش کریں کہ جس area میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں مان لی جی اگر آپ psychology of education میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان جرنلز ان انسیکلوپیڈیا ان empirical studies کو دیکھیں thesis dissertation جو psychology of education کے اس area میں ہوا ہے ہندوستان میں research in education موجود ہے عام بول چال میں اسے لوگ بچھ کا سروے پہلے کہتے تھے کیونکہ شروع میں بچھ صاحب نے اسے ایڈٹ کیا تھا لیکن اس کا فرس سیکنڈ تھرڈ کو سروے تو موجود ہے سکت کے بعد یہ سروے اس شکل میں نہیں آرہا ہے بلکہ جرنلز میں آتا ہے ان سے آرٹی نکالتا ہے تو یہ سارے بہت سارے جرنلز ہر area میں موجود ہیں انسیکلوپیڈیاز ہیں ائر بک ہے اس کے علاوہ سروے آف ایڈوکیشنل ریسرچ ہے جہاں سے آپ پہلے تو یہ جان لیں کہ اس area میں کیا کیا کام ہوا ہے پھر اس کی بنیاد پر آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام تو ہو گیا ہے یہ بچ گیا ہے جس کی طرف آپ سوچ رہے تھے تو پھر اس سے آپ کو اس specific area میں research problem آپ دھونڈ سکتے ہیں پھر آپ کو کچھ اور consideration دیکھنی ہوگی کہ کیا واقعی یہ researchable ہے practicable ہے visible ہے اس کی utility ہمارے discipline میں ہے نہیں significance اس کا ہے میں آگے بھی اس پر کچھ بات کروں گا تو یہ ساری چیزیں غور کرنا اور دوسرا step کیا ہے سر اس کے بعد جب آپ نے entitlement of the research ہو گیا تو سمجھئے کہ سب سے بڑا کام آپ نے کر لیا ایک اچھا entitlement اپنے آپ میں اس بات آپ کی ضمانت ہوتی ہے کہ شاید اب آپ ایک اچھا research کر پائیں جس طرح سے سر یہ کہا جاتا ہے کہ well start is half done very right very right very right اس کے بعد جو اگلا step ہے وہ یہ ہے کہ research proposal کے لیے ہم اس کی اپنے research topic کی تمہید یا introduction لکھیں introduction بزاتے خود ہوتا کیا ہے introduction اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز آپ کا audience یا آپ کے پڑھنے والے جانتے ہیں اس سے آپ وہاں تک لاج دیں جو چیز آپ انہیں جاننے کے لیے بلکہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ general باتیں جنرل theories جنرل models جنرل rules جنرل theoretical frameworks جو exist اس ایریا میں کرتا ہے جو آپ نے جس ایریا میں اپنے research problem کو چنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے انوان کا انتخاب کریں گے اور پھر اس کے بعد سے ان انوان سے جو ہے تمہید یا introduction لکھیں گے وہ theoretical framework بھی ہو سکتا ہے اور باقی پھر جو experiences آپ feel کر رہے ہیں وہ بھی ات میں include کر سکتے لیکن ایک theoretical complete picture of that area اس کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ ضرور بتا گئے ہیں تمہید کے بعد بہت اہم step جو ہے significance of the study کا یعنی اس study کی ضرورت اہمیت کیا ہے اس کا justification آپ کو دینا ضروری ہوتا ہے یہ تین باتیں اس میں ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ logical justification اس عنوان کا کیا ہے logically آپ کیوں اسے study کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات logical justification of اپنے عنوان کا آپ دیجئے دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو review سارا کیا past studies کا اس میں اس کی analysis اور review کے بعد جو gaps research gaps آپ کو نظر آیا یہ justification کہ آپ کا یہ research کس حد تک اس research gaps کو پر کر بائے گا یہ دوسرے طرح سے آپ significance کو justify کریں گے اور تیسرے بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس research کی practical utility کیا ہو ہے افادیت کیا ہے تو یہ تین اعتبار سے ہمیں significance of the study کو justify کر نا چاہیے سر significance کے بعد اور اس کے بعد عموماً ہم research questions ریسرچ questions کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی سوالات جس کا جواب اس research کے ذریعہ آپ جاننا چاہتے ہیں اور اسے ہم عموماً سوالیہ جملوں میں لکھتے ہیں اس لیے سوالات کر رہے ہیں پرپس اس کا یہ ہوتا ہے کہ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ broader questions آپ کے ذہن میں ہوگا جس کی تلاش نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اس research کو کیا جائے اس لیے وہ بنیادی سوالات ہم یہاں لکھیں ایک عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے questions اور صحیح بات یہ ہوتی ہے کہ corresponding objective form میں لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے research questions بنیادی اعتبار سے وہ سوالات ہیں جو جھوڑتے ہیں آپ کو اس عنوان پہ کام کرنے کے لیے جس کا جواب آپ چاہتے ہیں کہ اس research کے ذریعہ ماطل کریں گے تو وہ سوالات آپ ایک دو تین چار کر کے لکھتے ہیں اور یہ بہت زیادہ research questions number نہیں ہونے چاہیے اس لئے میں بار بار کر رہا ہوں بنیادی توالات broader questions that could be addressed یہ لکھنا ہے تو یہ اگلا tip ہے اس کے بعد اسی سے بہت related ہے جسے ہم research objectives کہتے ہیں research objectives وہ ہیں جو سارے stepping stone جو آپ کو نتیجے تک پہنچانے کے لئے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ step wise بھی objectives ہوں گے اور final objectives بھی ہوں گے وہ سارے جو آپ جس کا جواب لازمان حاصل کرنے کے لئے جو جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ objective ایک اور بنیادی فرق یہاں بہت ضروری ہے سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ research questions کا جواب آپ کو اس research کے بعد بھی نہ ملے کیونکہ ہر research کچھ ان کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن research objective کا جواب لازمان آپ کو حاصل کرنا ہے research کے بعد اگر کوئی research objective نہیں پورا ہوا تو اس کا مطلب ہے research پورا نہیں ہو رہا ہے تو incomplete research نہیں ہو سکتا ہے incomplete research unaddressed research questions research میں ہو سکتے ہیں but unaddressed research objective نہیں ہو سکتے اس لیے وہی objective ہمیں بنانا ہے جسے ہم ضرور پورا کر سکیں ایک بنیادی بات ضروری ہے کہ research objective میں action words جو ہم لکھتے ہیں وہ بہت اہم ہے to study to find or to explore یہ ہر لفظ جو ہے اس کا ایک specific focus اور specific معنی ہوتا ہے ایک خاص معنی ہوتا ہے ایک خاص focus ہوتا ہے زبان میں literature میں متبادل الفاظ ہیں synonyms ہوتے ہیں لیکن research میں synonyms نہیں research اصلا ہر لفظ چونکہ ایک focus رکھتا ہے اس لیے بہت غور سے ہمیں سوچ نا چاہیے جب ہم research objective بنا رہے ہیں to find out کب لکھ نا ہے to study کب لکھ نا ہے to explore کب لکھ نا ہے to identify کب لکھ نا ہے to compare کب لکھ نا ہے to distinguish with کب لکھ نا ہے یہ بہت important ہے کہ سارے key words پر ہم بار بار دھیان دیں چاہے انگریزی میں لکھ رہے ہو چاہے اردو ملک عام طور پر سارے research objectives چونکہ ایک ہی وزن کے نہیں ہوتے کچھ objectives آپ کے basic ہوتے ہیں کچھ secondary ہوتے ہیں کچھ objectives ایسے ہوتے ہیں جو ایج objective کے الگ steps wise آپ اس objective کو achieve کرنے کے لیے الگ objective بناتے اس لیے کبھی کبھی ہم objective لکھتے وقت primary objectives and secondary objectives سے الگ بھی لکھ سکتے ہیں یا main objective and sub objective جسے آپ sub objective کو zahe objective کہتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو سر مقاسے دیا objective کے بعد اس tip سر کیا ہے اس کے بعد اصلا شروع ہوتا ہے جسے research design کی طریقہ کار جو اپناتے ہیں اس کی تفصیل تفصیل نہیں بلکہ مختصرا ہمیں لکھنا research proposal میں مختصر ہوتی چیزیں اور جب research report آپ لکھیں گے تو اس کی تفصیل ہوگی تو یہاں procedure میں دو تین چیزیں لکھنا ہر حال میں ضروری ہے سب سے پہلی بات جو میں نے کہا کہ آپ کو یہ لکھنا ضروری ہے کہ آپ یہ research کس پر کریں سیمپل اور پپولیشن یہ دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے پورا پپولیشن کیا ہے اور اس سے آپ نمونہ یا سیمپل کیسے چھنیں گے سیمپل لکھنے کے لیے پھر دو باتیں ضروری ہے کہ procedure of سیمپلنگ سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہے اس کی وضاحت لازمان ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ سیمپل الگ الگ طریقے سے چھنا جا سکتا ہے وہ probability بھی ہو سکتا ہے probability سیمپلنگ کے اندر بہت طریقے ہو سکتا non probability بھی تو ٹیکنیک کون سا آپ سیمپلنگ کے لیے اپنا کیا ہے ٹوٹل اور پھر سیمپل کتنا ہوگا اور کیسے کریں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کس ذریعہ سے آپ سیمپل کریں دیٹا کلک کریں گے ٹول ساف دی سٹیڈی میں بھی کچھ انفرمیشن ضروری ہے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ وہ ٹول آپ کوئی اسٹینڈرائز ٹول لے رہے ہیں کسی دوسرے کا ٹول جو اسٹینڈرائز کیا ہوا اسٹمال کر رہے ہیں اسٹینڈرائز ٹول کی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے جو آپ سب جانتے ہیں اس کے بنیاد پر اگر آپ اسٹینڈرائز ٹول لے رہے ہیں تو وہاں ٹول کا ایکزیکٹ نام اور اس کے ڈیولپر کا نام لازمن لکھی پھر وہ ٹول کس چیز کو میجر کرتا ہے اور کس طرح کا سوال نام ہے یا کوشنز ہیں یا جو بھی ٹول اگر اپینین آئر ہے تو اپینین آئر ہے یعنی ٹول جو ہے ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے وہ بلکل ضروری ہے لیکن پھر جب لکھ رہے ہیں تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ ٹول اگر اس ٹینڈرائز دوسرے کا لے رہے ہیں تو وہ کس نے بنایا کیا نام ہے کس پر وہ ایڈمیرسٹر ہوا ہے اور پھر اس کی اور خصوصیات ریلیابلیٹی ویلیڈیٹی وغیرہ جو ہے اس کی نشاندہی ہونا چاہیے آپ کے پروپوزل میں کیونکہ کوئی بھی پڑھنے والا یہ جان سکے کہ واقعتاً یہ ٹول آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے اگر ایسا ٹول نہیں بن رہا ہے مل رہا ہے آپ کو تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود سے ٹول بنائیں گے تو ایک تو جسٹیفیکیشن اس کا ہونا چاہیے آپ کے پروپوزل میں کیوں آپ کو ہی بنانے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ پھر وہ کیسے بنائیں گے ایک بہت بریف مختصر اس کا ضرور ہونا چاہیے جو مختصر مراحل کہنے سے میں ذرا گھبرا رہا ہوں کیونکہ ہر ریسرچ ٹول ضروری نہیں ہے بن جائے بہت اور اپنے آپ میں بہت سی تقاضے کرتا ہے لیکن ایسا جو یوزیبل ان وارکیبل ٹول ایسا ضرور ہو جس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکیں ٹول کے بعد ایک اور بات کہ دوں پہلے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹینڈرائز ٹول تو لے رہے ہیں لیکن اسے ایس نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس میں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایڈیپٹیڈ ورجن لے رہے ہیں تو اگر ایڈیپٹیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کچھ تسیو کرنا چاہتے ہیں کچھ موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ نشاندہی بھی لازمان کر دیں اپنے پروپوزر اس کے بعد سر ٹول کر لینے کے بعد جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے ہمارے لیے کہ ایکشوال پروسیجر اس ٹپس کیا ہوگا اور اس ٹپس لکھنے سے پہلے ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ تائے کر لیں کہ ہمارا یہ ریسرچ ایک اس پچھن کا ٹائپس آف ریسرچ کیا جس میں اپروچ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کون سا میتھرڈ ہم اس ریسرچ میں اپلائی کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ریسرچ کی ٹائپس کی سروی کر سکتا ہے ایکسپریمنٹل ہو سکتا ہے یا وہاں فینومنولوجیکل اپروچ ہو سکتا ہے گرافیکل سٹیڈی ہو سکتی ہے کیس سٹیڈی ہو سکتی ہے تو یہ وضاحت اس پروسیجر میں بھی کر دیں کہ فوکس آف سٹیڈی کس میتھرڈ کو ایڈاپٹ کرنا ہے اور اور کچھ چیزیں ہیں پھر اس کے بعد اس پروسیجر میں سٹیپس ضرور لگ دیں کہ یہ پہ فس فیز میں یہ کریں گے سکنڈ فیز میں یہ کریں گے تاکہ وہ نشان دی ہو جائے یہ جب ہم پورا کر لیں بہت بجا فرمایا آپ نے اس کے بعد ہمیں یہ بھی ضرور اس پلان میں لکھ نا چاہیے کہ ہم انیلیس آف ڈیٹا کیسے کریں گے اور اس سے پہلے کلیکشن آف ڈیٹا کیسے کریں انیلیس کے لیے اگر کوانٹیٹیٹیو ریسیچ ہے تب تو بہت ہی فکسٹ اسپیسیفک اسٹیٹسٹیکل میتھرڈز بوٹھ ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل کا آپ کو نام واضح کرنا چاہیے کہ اس اوبجیکٹیو کو اس طرح سے آپ اچیف کریں گے اس اوبجیکٹیو کو اس اسٹیٹسٹیکل میتھرڈ سے اوبجیکٹیو اچیف کریں گے اور اگر کوالیٹیٹیو انیلیس ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوالیٹیو انیلیس اس لیے اس میں آپ کو سکوپ ہے کہ آپ اسی اسٹیج پہ واضح کر دیں کہ یہ یہ میتھرڈ آپ کیا میتھرڈ آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں انیلیس کے لیے یا کنٹینٹ انیلیس کر رہے ہیں یہ وضاحت کر دیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ پرابلم بھی فورشیڈو ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہ کرتے ہیں کہ کوالیٹیو انیلیس کیا جائے گا اور ڈیٹیل میں بھی بعد میں ہم دیکھ کر سکتے ہیں شماریات ٹیکنک کے بعد بھی سر اور کوئی سٹیپس ہیں ریسرچ پروزل کے مختصر بتا دیجئے آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن آف دی سٹی لکھا جائے ڈی لیمیٹیشن یہ ہے کہ ایک ریسرچ سارے مسائل کا حل نہیں کر دی سکتا جس پروبلم کو لیا ہے اس کے بھی سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا مان لیجئے کہ کوئی پروبلم ہم لے رہے ہیں جو سفر سکنڈی اسکول کے لیے لے رہے ہیں تو یہ ہمارا حدود ہے جو پہلے سے ہم نے لیمٹ کر دیا یہ لیمٹ اف سٹیڈ جسے ہم ٹائٹل میں دے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سر کی تحقیق کے لیے لیمٹ یا جو ڈی لیمٹ ہے وہ بہت ضروری رہتا تاکہ اسی پر فوکس رہے اسی پر کام رہے اس کا دائرہ جو ہے لیمٹ تو رہے ہیں جو بھی ٹائٹل آپ کا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیدراباد شہر کے سکول لیں گے تو یہ ڈی لیمٹ ہے یعنی لیمٹ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت معلوماتی مضمون پر ہم سب کو آگاہ کیا ایک بار اور ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ عزیز طلبہ آج ہم نے تحقیقی خاکہ کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی پھر اس کے بعد تحقیقی خاکے کی زورت و اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی اور آخر میں پروفیسر صاحب نے تحقیقی خاکے کو تیار کرنے مراحل ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے اس نشست میں بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے آدھا موسیقی